تاریخی اڑان کے بعد ڈالر کی قدر میں آج کمی ہو گئی انٹر بینک میں کاروبار کے آغاز پر ہی امریکی کرنسی کی قیمت میں سات روپے نو پیسے اضافہ ہونے کے بعد ڈالر دو سو ستتر روپے کا ہو گیا گزشتہ روز انٹر بینک میں ڈالر اکیس روپے جبکہ اوپن مارکیٹ میں پندرہ روپے تک مہنگا ہوا تھا دوسری جانب پاکستان سٹاک ایکچینج میں آج کاروبار کا مصبت روزان ہنڈر انڈیکس چار سو پچاس پوائنٹ سے اضافہ کے ساتھ اکتالیس ہزار ایک سو اکیس پر پہنچ گیا الیکشن کمیشن نے اپریل یا مائی میں پنجاب اور کیپی کے میں الیکشن کرانے پر غور شروع کر دیا گزشتہ روز الیکشن کمیشن اور پاکستان کے اجلاس میں سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد معاملے پر کوئی فیصلہ نہ ہو سکا الیکشن کمیشن نے خیبر پختونخواہ اور پنجاب کی انتخابات کرانے کا فیصلہ کرتے ہوئے انتخابی شیڈول چبون دن کا رکھنے پر اتفاق کیا ہے ذرائع کے مطابق صدر مملکت اور گورنر کے پی کے کے جانب سے الیکشن کی تاریخ کا اعلان ہونے کے چبون دن میں بھی انتخابات نہیں ہوں گے انتخابی تاریخوں کی تجویز میں رمضان اور عید کو بھی مدنظر رکھا جائے گا عمران خان کی طرح مجھے انصاف ملتا تو ملک آج ہوا میں اڑ رہا ہوتا نواز شریف کی شیئرمن پی ٹی آئی پر تنقید قائد نون لیگ نے لندن میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مجھے انصاف ملتا تو ملک بہت خوشحال ہوتا دوسرے جانے مسلم لیگ نون کی سینئر نائب صدر مریم نواز نے تحریک انصاف کے شیئرمن پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان کی نااہلی غلط ترجیحات آئی ایم ایف کے ساتھ ظالمانہ معاہدے اور اس کی خلاف ورزی نے ملک کو معاشی بدحالی میں گرایا انہوں نے کہا کہ ڈھٹائی دیکھو وہ لوگ جو تمہارے اس گندگی کو ختم کر رہے ہیں تم اپنا گند ان کے سر ڈال رہے ہو عدلیہ میں اثر و رسوخ والی وہ باقیات بھی موجود ہیں جن پر تم تقیہ کیے بیٹھے ہو پاکستان ڈیفالٹ ہوگا یا نہیں موجودہ اور سابق وزیر خزانہ کی معاملے پر مختلف آرہ سابق وزیر خزانہ مفتاہ اسماعیل کا کہنا ہے کہ اگلے ہفتے آئی ایم ایف سے معاہدہ ہونے کے بعد بھی ڈیفالٹ کا خطرہ نہیں ٹلے گا نیجی پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے مفتاہ اسماعیل کا کہنا تھا کہ ڈیفالٹ سے بچنے کے لیے جو بھی حکومت آئے گی اسے آئی ایم ایف کے نئے پروگرام میں جانا ہوگا دوست ملک پاکستان سے بدزن ہو گئے ہیں کہ پاکستان جو کہتا ہے وہ کرتا نہیں جبکہ دوسری جانب وفاقی وزیر خزانہ اسحاق دار کا کہنا ہے کہ اگلے ہفتے آئی ایم ایف سے سٹاف لیول معاہدہ تہپ آ جائے گا پاکستان کے ڈیفالٹ ہونے کی افواہیں مکمل طور پر غلط ہیں غیر ملکی کمرشل بینکوں نے پاکستان کو سہولتیں دینا شروع کر دی ہیں سپریم کورٹ نے اوبرسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دینے سے متعلق کیس میں پی ٹی آئی شیرمن عمران خان اور عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید کو جواب جمع کرانے کا وقت دے دیا جسٹس ایجازو لیسن کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے تین رکنی بینچ نے اوبرسیز پاکستانیوں کو ووٹ کے حق دینے سے متعلق عمران خان اور شیخ رشید کی درخواستوں پر سمات کی درخواست گزار نے موقف اختیار کیا کہ پوری دنیا میں نو میلین اوبرسیز پاکستانی ہیں انتخابات میں اوبرسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دیا جائے درخواست گزار نے سپریم کورٹ سے الیکشن ایکٹ میں ترمیم کل ادم قرار دینے کی استعداد کر دی عمران خان کے وارن گرفتاری پاکستانی عوام کا مسئلہ ہے ہمارا نہیں امریکہ نے واضح کر دیا امریکی میں ایک مخارجہ کے ترجمہ نیٹ پرائس کا پریس کانفرنس میں کہنا تھا کہ دنیا بھر کی طرح پاکستان میں جمہوری آئینی قانونی اصولوں کی حمایت کرتے رہیں گے نیٹ پرائس نے کہا کہ پاکستان میں افغان مہاجرین کے خلاف جاری کریک ڈاؤن کے معاملے پر متعلقہ حکام کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں روس یوکرین جنگ پر ترجمہ نے رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ یوکرین کے بغیر یوکرین کے بارے میں کسی سے بات نہیں کریں گے ہم یوکرین کے ساتھ کھڑے ہیں جنگ کے خاتمے اور پائدار حل کے لیے دنیا بھر کے ممالک کے ساتھ کام کر رہے ہیں مالیاتی ادارے اور کرز دینے والے ممالک پاکستان کی معاشی صورتحال میں مدد کریں چین پاکستان کی حمایت میں سامنے آ گیا چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ تمام پارٹیز پاکستان کے لیے مصبت کردار ادا کریں ترجمہ چینی وزیر خارجہ نے بیجنگ میں نیوز بریفنگ کے دوران کہا کہ ترقی آفتہ ملکوں کی سخت معاشی پولیسیاں پاکستان جیسے ملکوں میں معاشی بہران کا سبب ہیں چینی دفتر خارجہ کی ترجمہ نے امریکہ کا نام لیا بغیر کہا کہ چند ترقی آفتہ ملکوں کی بنیاد پرست پولیسیاں پاکستان سمیت ترقی پذیر ملکوں کی مالی مشکلات کا باعث ہیں پاکستان کی معاشی اور سماجی ترقی میں سب کو متفقہ کوشش اور تعمیری کردار ادا کرنا چاہیے افغانستان کے لیے پاکستان کے نمائندہ خصوصی نے استیفہ دے دیا وزیراعظم پاکستان کے جانب سے محمد صادق کا استیفہ منظور کر لیا گیا جس کے بعد کابینا ڈیویجن نے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ٹویٹر پر جاری بیان میں محمد صادق نے مصطافی ہونے کا اعلان کرتی ہوئے کہا کہ اب میرے لیے وقت آ گیا ہے میں اپنے ذاتی امور بشمول خاندان کتابوں محولیات اور زراعت پر توجہ دوں بھارتی جاسوس کلبھوشن کی گرفتاری کو سات سال مکمل ہو گئے سدھیر اور حسین مبارک پٹیل کے نام سے کلبھوشن پاکستان میں دہشتگردی کا نیٹ وک چلا رہا تھا تین مارچ دوہزار سولہ کو پاکستانی ایجنسیوں نے چمن کے علاقے ماشخیل سے کلبھوشن کو گرفتار کیا تھا تریپن سالہ کلبھوشن بھارتی نیوی کا کمانڈر رینک کا حاضر سرویس افسر تھا جو دوہزار تین سے بھارتی ایجنسی راہ کے لیے پاکستان میں دہشتگردانہ کاروائیوں میں ملوث تھا پاکستانی ایجنسیوں نے نو سال کی کوششوں کے بعد کلبھوشن کو کامیابی سے ٹرپ کیا تھا کلبھوشن نے اپنے بیان میں راہ کی طرف سے پاکستان میں دہشتگردی کا اعتراف کیا بھارت نے کلبھوشن کو بھارتی شہری تسلیم کرنے سے انکار کیا تھا بھارت کا کلبھوشن کا مقدمہ لڑنا اس کی طرف سے پاکستان میں دہشتگردانہ کاروائیوں کا اعتراف ہے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما عثمان بزدار اور شیری مزاری کے خلاف ایک بار پھر انکوائریز کا آغاز کر دیا گیا ذرائع کے مطابق عثمان بزدار پر ترقیاتی کاموں کے ٹھیکوں اور ٹرانسفر پوسٹنگ میں افسران سے بھاری رشوت لینے کا الزام ہے دوسری جانب شیری مزاری کے خلاف ارازی کی منتقلی کی انکوائری شروع کی گئی ہے پی ٹی آئی کے دونوں رہنماوں کے خلاف انکوائریز سابق وزیر اعلیٰ پنجاب پرویزی لاحی دور میں بند کی گئی تھی دوسری جانب سابق وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار لاہور میں نیب آفس میں پیش ہو گئے عثمان بزدار کو نیب نے آمدن سے زائد اساس آجاد کیس میں طلب کیا تھا پاکستان سپر لیگ ایٹ کے اٹھار میں میچ میں کلندرز ایک بار پھر فاتح ٹھہرے لاہور کلندرز نے کوئٹا گلیڈیٹرز کو سترہ رنز سے شکست دے دی سرفراز الیون ایک سو چاس رنز کا حدف شاندار آغاز کے باوجود پورا کرنے میں ناکام رہی لاہور کلندرز کے بولرز کی شاندار بولنگ کی بدولت کوئٹا گلیڈیٹرز مقررہ بیس اوورز میں سات وکٹوں کے نقصان پر ایک سو اکتیس رنز ہی بنا سکی لاہور کلندرز کی جانب سے ہاری سروف نے تین راشد خان نے دو کھلاریوں کو آؤٹ کیا جبکہ ڈیویٹ ویزے ایک شکار کر سکے